لیکن ہوا میں جس طرح کا پردوشن ہے جس طرح کا زہر ہے ہوا میں اس ٹھنڈر کے باوجود وہ بتاتا ہے کہ جو ہماری سیاست ہے آج کی اور سیاست نے اس ہوا میں جو زہر ملایا ہے اس میں پھپڑوں کو یہ اجازت نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہانیکارک ہے یہ ہوا پھپڑوں کے لیے اتنی ہانیکارک ہے کہ صرف کچھ ہی سانسے لی جائیں تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ اگر سانسے لی جائیں گی تو ہمارے دور کے آخر کہیں گے کہ یہ غیر قانونی ہے گاندھی شانتی پرتشتان ایک ایسا سنسطان جو کہ مہاتمہ گاندھی کے نام پر بنا ہوا ہے وہ مہاتمہ جن کو انہوں نے ایک بار مارا لیکن اتنے بار مار کے انہیں تسلی رہی ہوئی یا میں کہوں گے کہ مہاتمہ کو وہ ایک بار مار کے مار نہیں پائے اس لیے لگتار وہ ہر روز مہاتمہ گاندھی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مہاتمہ گاندھی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب دور اکشا کے نام پر کسی اخلاق کسی پہلو خان کا قتل ہو جاتا ہے وہ مہاتمہ گاندھی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب راجستان کا ایک نو سال کا بچہ اپنے ٹیچر کی برطن سے پانی پینے کے لیے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے جب ایک دلد کو موچ رکھنے پر گھوڑی چھنے پر اپنی جان گوانی پڑتی ہے مہاتمہ گاندھی کو ان کی روح کو تبھی تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلم لڑکا اپنی سکول یا کالیج سویٹ ہارٹ سے شادی نہیں کر سکتا اس سے محبت کرتا ہے لیکن شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دوسرے مذہب کی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس میں کس طرح کی خطریں موجود ہیں اس کے لیے اس کے پریبار کے لیے کیونکہ ایک مسلم لڑکا پریم نہیں کر سکتا وہ صرف جہاد کرتا ہے آج اس محور میں ہر روز مہاتمہ گاندھی کی خطیا ہوتی ہے جب ایک آفرین فاطمہ کے گھر پر سرکاری بلڈوزر جلتے ہیں ان بلڈوزروں کا لائیو برادکاسٹ ہوتا ہے ہمارے دور کی ٹی وی چینل ان لائیو بلڈوزروں کو دھانا ایک کرچی کرچی جب مکان کی گرائی جاتی ہے جب ایک ساتھ پورا مکان ڈھے رہا ہوتا ہے تو جوش میں نارے بازی کرتا ہے ٹی وی کا پترکار اور کہتا ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا اچانت اسے ملبے سے ایک پرچہ نکل آتا ہے اس پرچے پر اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے ٹی وی کا ریپورٹر زور سے چلاتا ہے سٹوڈیو سے لائیو باتشیت ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے اردو میں لکھا ایک پرچہ ملا ہے برابر میں فلسطین کا جھنڈا بھی ہے لگتا ہے کہ آفرین کے پریوار اور ان کے پتا کے سمبند آترکوادیوں سے ہیں آفرین کا جب گھرٹ ہیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا لائیو بروڈکاست اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس لائیو بروڈکاست کے لیے پورا نیشنل آرڈینس تیار ہے ہم اکثر پڑھا کرتے تھے کہ سماج میں نئے نیتہ بنکتے ہیں پچھلے آٹھ سال میں نئی جنتہ بنائے گئے وہ جنتہ جو آفرین فاطمہ کے کرچے کرچے ہوتے ہوئے گھر اس کے گھر کے برطن اس کی کتابیں اس کے کپڑے اس کی ہر پرسنل اور پبلک چیز جب باہر سڑک پہ پڑھی ہوتی ہے اس کا لائیو بروڈکاست ہو رہا ہوتا ہے تب وہ پاپکورن ہاتھ میں رکھ کر اس پورے شو کا اس تماشے کو enjoy کا بہا ہوتا ہے پچھلے آٹھ سال کی ٹی وی پترکارتہ نے یہ جنتہ بنائی ہے وہ جنتہ جو یہ کہتی ہے اور پترکار جو یہ کہتا ہے کہ راحل گاندھی بھاڑا جوڑو یاترہ پہ نکلے ہیں کئی بار پڑھتی ہوں ہر روز اس بات کو کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا راحل گاندھی کوئی چناؤں نہیں جیتیں گے پترکار کو پتا ہے راحل گاندھی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھارت چوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں پترکار کو پتا ہے کہ جو بازار ہے وہ نفرت کا بازار ہے محبت کا نہیں محبت کا stop down ہے بہت چرچہ ہوئی ہے پچھلے آٹھ سال میں دو گجراتیوں کی میں جب ادیش جاتی ہوں تو مجھے صرف ایک گجراتی کا ذکر ملتا ہے جب میں کہتی ہوں کہ میں بھارت سے آئی ہوں I am from India تو مجھ سے کہتے ہیں گاندھی کے دیش سے آئی ہوں مجھ سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ موڈی کے دیش سے آئی ہوں پچھلے آٹھ سال میں بھی نہیں جبکہ وہ ویٹی ہمارے دیش کے سب سے اونچے پت پر بیٹھا ہوا ہے تب بھی مجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ موڈی کے دیش سے آئی ہوں سب کہتے ہیں گاندھی کے دیش سے آئی ہوں گاندھی ہی پچھلے سو سال میں یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دیش کے اگلے پہلے اور آخری میں کہوں گے ایسے راجدوت ہیں امبیسیڈر آف پیس اور یہ سب سے زیادہ ان دیشوں میں میں نے دیکھا جہاں سب سے زیادہ جو ساماجک اشانتی ہے جو راجنیتک اشانتی ہے میں خاص کر جرمنی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جہاں میں نے برلنگ اور میونک کی دیواروں پر مہاتمہ دانگی کے پوسٹر چھپے دیکھے اور وہاں پر مہاتمہ دانگی کے کوٹس دیکھے پھر سمجھ میں آیا ہے کہ جرمنی میں ہی اتنا زیادہ کیوں دیکھ رہا ہے تو سوچا کہ جہاں ہٹلر ہوتے ہیں وہیں گاندی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے بار بار اس بات پر چرشاف ہو رہی ہے کہ پترکارتہ میں آخر کیا بدل گیا ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرف کے پترکار یا اس طرف کے پترکار میں تو کہتی ہوں کہ شانتی انصاف سامدھان اور لوگ تندر اس کا صرف ایک طرف ہوتا ہے اور وہی صحیح طرف ہے جو بھی اس طرف کھڑا ہے وہی صحیح طرف کھڑا ہے بہت ضروری ہے سدھاگت جو پترکارتہ ہے اس کا بچے رہنا میں یہاں عجید جی بہت سارے جو لوگ جو کہ خود کھڑے ہو گئے ہیں اکیلے کھڑے ہو گئے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں بہت تعریف کرتی ہوں لیکن آج میں اس مند سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اور میرے جیسے درجنوں پترکاروں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جو انسٹیٹیشنل جرنلزم ہے جو سنس تھاگت پترکارتہ ہے وہ بچی رہے کیونکہ جو پلٹیکل ایمیونٹی ہے وہ ہر پترکار کی وہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا کھڑے ہو کر مائک لے کر چل پڑے گا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا یہ بہت ضروری ہے انڈیویجوال ہیرویزم کا زمانہ تو ہے اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں کہتے ہیں کلیکٹرز تیس چالیس لوگ جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہاں ایک سنس تھا ہوتی ہے وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وائر جیسے سنس تھان جو پترکاروں کو بینا یہ دیکھے ہوئے کہ وہ کون ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں انہیں برابری کا درجہ دے کر وہ پترکارتہ انہیں کرنے دیں انہیں وہ بننے دیں جو وہ ہمیشہ بننا چاہتے تھے اور اسی لئے سنس تھاگر پترکارتہ کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ آج اس منج سے آپ یہ if there is one take away that you want to take home کہ جو سنس تھاگر پترکارتہ ہے اس کو بچائے رکھنا ضروری ہے جو ارگنائزیشنز ہیں جو سنس تھائیں ہیں ان کا بچنا پہ حضر ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خاص کر یہ خاص وقت ہے جبکہ پترکارتہ کی وہ کتاب اٹھانے کا صحیح وقت ہے جس کے ہر پنے پہ جڑا کوائے کہ ہمارا کام کتنا ضروری ہے لوگتنٹر کی ہتیا کے لئے وہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں اتنا پتا ہو یا نہ ہو کہ ہماری کتنے ضرورت وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے ضروری ہیں اور اس لئے سمجھتے ہیں کہ اگر لوگتنٹر کی سمبون انہیں ہتیا کرنی ہے تو انہیں میڈیا کی ہتیا کرنی ہے ضروری ہے اور اس لئے وہ ہمارے جیسے ہر بیٹی کو ستہ اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے تمام طرح کا دھن بل اور اہمکار لے کر آپ یہ دیکھئے کہ جو ستہ کے نشے میں جو مدمست ہوئے ہیں یہ پوری نرمکش ستہ دھاری وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیروں کے تلے وہ ہمیں کچل دیں گے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو پھر مجھے یاد آتی ہے کشمیر کے ان لوگوں کی جن سے ان کی آزادی چھین لی گئی اتنی خاموشی کے ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ کشمیر میں اتنا بہتر ہے کہ کوئی شکایت نہیں ہے پہلے سے زیادہ کشمیر اب بھارت کا حصہ بن چکا ہے میں مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کشمیر کا کتنا انڈینائزیشن ہوا ہے میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ انڈیا کا کشمیر ایزیشن ضرور ہوا ہے جس طرح سے یہاں ہمارے عدھکاروں کو آزادی کو پچھلا جا رہا ہے اب تک صرف کشمیر میں ہوتا تھا یہاں سے کتنے جو دودھ کی ندیاں بہتی آئیں تھیں ابھی بھارت کی باقی حصوں میں وہ کتنی دودھ کی ندیاں وہاں پہنچی ہیں مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کے ایک ہاتھے میں پدرہ لاندے ہیں مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کے اچھے دن آئے ہیں کشمیر میں مجھے نہیں معلوم لیکن جو اب تک کشمیر میں صرف ہوتا آیا تھا کہ نیوز کے آفیسز میں پولیس کے چھاپے پترکاروں کا جیل جانا ان کا قتل ہونا جو ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ساماجی کارے کرتا ہیں ان کے سروں پر تلوار ڈٹکے رہنا جتے کمزور کرتے ہیں ان کو کس طرح سے ایک ہاتھی کے پیر کے تلے کچھلا جانا یہ سب کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے جب میری حمد کم ہوتی ہے تو میں ان کے بارے میں بھی سوچتی ہوں تمام کسانوں کے بارے میں جب انہیں ایک سال سے زیادہ تمام طرح کی موسموں وہ جھیل کر کتنے لوگوں کی وہاں موت بھی ہوئی سرکار سو رہے سے وقت میں جبکہ اتنی مضبوط سرکار تھی جس کا ہلنا لگا تھا سنبھب لگتا تھا اس وقت میں سرکار سے ایک طرح سے میں کہوں گی کہ انہوں نے سنگھرش کیا انہوں نے وہ ٹکرائے اپنی بات منبائی اور صرف ایسا پچھلے آٹھ سال میں دو موقعیں ہوا ہے جب مودی سرکار پیچھے ہٹی ہو اس کے قدم پیچھے ہٹے ہو اس میں دیش کا سب سے کمزور طبقوں میں سے ایک جو کسان طبقہ ہے وہ بھی شامل تھا اور آخر میں پھر میں یاد کرتی ہوں شاہین باغ کی ان محلاؤں کو وہ قرانتی کاری بہترین بہادر محلائیں جنہوں نے ایسے وقت میں جبکہ نرندر مودی اپنے لوگ پریتا کی چرم پر تھے پہلے سے بھی زیادہ منڈیٹ کے ساتھ دو ہزار انہوں نے اس میں چنکے آئے تھے ایسے وقت میں انہوں نے سکتہ سے لوحہ لیا انہوں نے جواب مانگا اور میں یہ کہوں گی کہ بھارت کو جو ہمارا دھن میں پیش لوگتنٹر ہے جس کو ہندو راشت بنانے کی لگدار کوشش ہو رہی ہیں پچھلے آٹھ سال میں شاہین باغ کی محلائیں ان دونوں کے بیچ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دھن میں پیش لوگتنٹر کا سفر اگر ہندو راشت تک ہو کے جانا ہے اس سمیدھان کی اگر ہتیاں ہونی ہے تو ہم سے ہو کر گزر کر آپ کو جانا پڑے گا میں ان سے پریڑنا لیتی اور یہ سمجھتی ہوں کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے قدیب نیر جی ان کی براست انہوں نے ہم سے کی زیادہ مشکل دور دیکھا ہم سے زیادہ انہوں نے ان کے بارے میں کئی بار ذکر ہوا ان کی کتابوں کے بارے میں ذکر ہوا انہوں نے بٹوارے کا درد جھیلا ان کے سینے میں جتنے زخم تھے انہیں معلوم تھا نفرت کی قیمت کیا ہوتی ہے انہیں پتا تھا کہ سب بتائیں مٹ جایا کرتی ہیں ایک ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہی ہوں اور امید یہ ہے کہ اس بوجھ کو اتارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بہتر سے بہتر پترکارتہ کی جائے اور اپنے کو آج تو میں شاید اس یوگے نہیں ہوں لیکن میں اس یوگے بننا چاہتی ہوں جہاں میں قدیب نیر کی وارث کہلائے جا سکوں اور امید کی وراثت کا ایک حصہ ہے کہ میں آپ سب سے یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ نہ تو میں اور میرا سنسطان نہ ہم ڈریں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم کسی دباؤ کے تحت آئیں گے ہم اسی طرح ستہ سے کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے ہمیشہ سوال پوچھتے رہیں گے اور انہیں ہمیشہ راج دھن یاد دلائیں گے موسیقی